یوں کہاں کرتے ہیں سلمی داستانِ آلِ بیت اپنا سودا فیش کے بازار سنہا کر گئے کامتی بستی بتائی تاجرانِ آلِ بیت پر شہیدانِ وفا کے ہمیزوں پر بلند خدا نے اور اوچھی کی قبر شامِ آلِ بیت وہ سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شاکست دیکھئے اسی در کو اٹھاو کے چلے یہ شام ہے حتنین امام حتنین مجھے کبھانے لکھا رکھا ہے حضرت امیر امامیہ دین آئیمہ پہنجو کہ جنہوں دین لگے نا تو دل اسکیال آیا کہ میں ہندد اور پتر آنا کے آخر اتنے پیسے کچھ دیں نا دل اسکیال آیا تو لوگوں نے کہیں گے نگی جائب نہیں جانتے حضور کے نوات کندے پہ ہمیں دے سمان اللہ سمان اللہ پریشانی انہوں نے دیٹنگ مروڑ ہونا ہے انہوں نے دیٹنگ مروڑ ہونا ہے کسیال کاسوری کوئی نہیں نہیں انہوں نے دیٹنگ مروڑ ختم کرنی کاسوری یہ ہے کہ اپنے کلیتی جنصاف کر اور امام الانبیاء کا غلام بڑھ ان کو اپنے جیسا کہنا ہوگا ایبو جال ہے باعث تحلیق لیانمہ دو حاصل آپ ہیں بچوں جتے ہوئی جو میں تفریق کر کے لئے آئیں گے اگر رسول اللہ ہی کھڑے ہونا گے ایسے بغیر غلب ہوئی بھی ایسے آج دے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر فکام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج مانو امام الانبیاء کو اے حضرت امیر 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 دلی سوچوں میں میں آخر ہندوز و فتر ہمیں اتنے پیسے دے رہے ہیں بیٹھے رہے گفتگو امیر ایسے تم گفتگو ہوئی ختم تباب نے کہے دونے حضرت امام حسن روانہ کرنے لگے امیر 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 دلوازے دیتے آپ دے غلام نے اٹھتے نا آپ دے جوتیاں ان سدھی ہیں کی تینجھ رکھی این پاپوش مبارک امام حسن دے این سدھے در کے رکھے تو انہیں لکھا روپاہ آپ دیجئے دیتے ہیں جو حضرت امیر 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 دلتے ہیں آپ نے کٹ گنا تو اپنے غلام نوں دلتے ہیں حضرت امیر 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 تو ماہ چاہ جی تو ساہے کہنے حسن دے کے لکھا روپاہ کہنے میں انہوں دا پترہ تو حسن اس خاندان دا ہے اس ماہ دا پترے کے ساڑی کوئی جدیہ نہیں سکیے کرے لکھا روپاہ تسیلو دے جانے ہوں کیا بات رضا اس کے منستان کرم کی کیا بات رضا اس کے منستان کرم کی جہرہ ہے کلی جس میں حسن و حسن آلاللہ آگے یہ آخری بات آخری حدیث مبارکہ اگرہت امام حسن ایک گل میں آخر تے سنا نہیں حضرت خالد بن ولید آلی وہ دلیلی کہاں جی تو ہڑے اندر پیدا ہوئے میری تدیر سن کے تو انہوں کچھ پریشانی نہ ہوئے یہ ہوئے کہ بھائی صغیرے منیر ہوئی میرے کار پہنچے ہوا موجی اور تقریرہ سوسر کی پیان بھوگے تسا رہے سمجھے ہی مبارکہ کہ اے رہے میں کھوڑ گے ابھی بٹے گوڑے ہی ساتھ اٹھ بھائی جاؤں پریشان نہیں ہونا کہ اے رہے میرے تو نکیٹی پھوکی اماندار نارے تقریرہ نارے نسان نارے تحقیرہ نارے حیدریہ نارے حقیرہ نارے حقیرہ محافظ اللہ بھروٹے نارے اللہ یہ تاں نارے اللہ پریشانی یہ تینہ کی زندہ بھائیں خدٹککے باغ جاتھ کیا زندہ بات خاز عضی مجرد صاحب جانتے والا حض Everybody جو meille نے محافظ جاتے خدا محافظ معلوم اس USD جو اور ساڑے دیکھ پیر زادہ صاحب رہنے دن محرام پلا کی ساڑے ادرس ورشتدار ہے تو وہ انہوں نے بیویوں ہوگے پینسے انہوں نے کسی نے کہا بھئی لاہور کا کتب دیڑا ہے نا خودے کھولو بھئی دعا کر آؤ ساڑی بیوی چھی کچھ ہے انہوں نے کہا میں نے کچھ ابھی کتھو گزرگا ہے لاہور کا کتب وہ نہ کہا یہ سبار مین روڈ سالہ زادہ صاحب چلدہ ہے کہ ٹھوکر جانگا ہے میرا ہم پلا کو بینس موڑنا ہوئے وہ کہنے کہ میں کھڑا ہوگا ہے کہ میں بیکھا ہے کہ ایک نانگ دا رنگ بندہ بلکل گدری جا رہے بلکل نانگ دا رنگ تو بچ میں دلکھ سوچا ہے ابھی واہ داتا صاحب آرے زمانے آرے لوگ کسی چھنگیا ہے جو انہوں نے داتا صاحب جو کتب ملے ہے کہ سانوے ہو جو کتب ملے ہے تو وہ کہنے بات ہے کہ وہ جھوٹس ہی نا خل بات ہے حسنہ ہی بات نہیں بات انہوں نے دلکھ سوچا ہے کہ وہ ہاتھ پہ آرے تو وہاں کیوں کتب ہے وہ ہاتھ پہ آرے تو انہیں کے جا کے ہوتل بچہ پی پی جو انہیں کہا ہو پیرزاد انہوں جا کے ایک سو اکاسی نمبر کوٹھی جا کے انہوں کہے دے وہ تو دی بیوی دا علاج میں کرے اور دی بیوی مر جانا ہے اور توی علاج کوئی بات پہ رہے ہیں ہاتھ پہ رہے ہیں ہاتھ پہ رہاں نے جہار آپا ہکارت منے گا اکمال کہندہ ہے تو اجھے دانی کہ مراہ کردے سغار باشد اکمال کہندہ ہے نہ پھٹے پھرانے کپڑے رہے ہیں ہکارت کی نظر نام نہیں بیٹھے در پہنو نہیں تو کہیں گرد غبار ہوتے کی سوارے یادے ہو سرمایہ ایمان بغت اور ہر گداز یادے ہو سلطان بغت اگوہ اس پہ ایک ہم نہیں میں گل جی سنان لگا نہیں بھی اپنے اپنے دور بھی کسنوں نہیں میں گل کی کرنے لگتی امام علی مقام نبی علیہ السلام حضرت عزیفہ بن یوان میں جمعیتی بھی سنائیے اور لنبی حدیث میں مختفر کر کے حضرت عزیفہ فرما من میں اپنی ہمی جان لکھیا کہ مغرب دنواز میں رسول اللہ کر پڑھنے کہ تو ہری بخشش دعا کر آسان میں نہ راپڑی کہ میں میں حاضر ہویا کہ حضور کی حیبت و جلال نہ کہ حضور مسکران دے نہ نا کہ کسی بھی جردی نہیں سی ہو سکتی حضور نے اگل کر لی حضور نے اتنی حیبت و انطلال نہیں کام نہ ہوا و فردن فی جلالتہی فی آسکرن حین تلقاہ و فی حشمی تو حضور تلے جنہاں کھڑے انہیں لے کہ محسوس ہوندے کی بھی لکھاں بلچ کر حضور کے پیچھے کھڑے یہ حضور بھی حیبت و جلال ہے یہ رسول اللہ دی شان ہے یہ بات سے وہ عشر تو معلوم ہوگا ہے نا پھر حضور کیسے تلے ہیں وہ تجھے ایک ایک شیر بھی مانے جنہی ہو نا اللہ اکبر حضور فرمان کی جناب ایدون ہے کہ مجدد جا تو ہڑی امت جایا اے کوئی امام ربانی جایا اے کوئی سلطان الہین جایا اے کوئی احمد رضا پر ریلوی جایا اے میری امت جایا ایک لینہ جو تو لگا لوگیا نا اسے سے مدر ہی ہو رہا ہے اسے سے دیکھا نا ممبر ہوئے تھا حضور فرمان دن اس ورے سے چپ نہیں رہنا حضور کے نسیدار ہو رہا ہے نا تاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور غیج سب ان کی شوقت اللہ خان سلام